بھاشپا کے پردیش اپاد دیچ و ایمیل سی ڈاکٹر دھرون سنگھ نے شکروار کو بھارتی جن سنگھ کے سنستا پر ڈاکٹر شیمہ پرساد مخرجی کی پونٹتی تھی پر دعوت پور چورہے پر کائکرم کا ایویجن کیا گیا ہے اس دورہ موقع تیتی کے روپ میں پہنچے بھاشپا کے پردیش اپاد دیچ و ایمیل سی ڈاکٹر دھرون نے ان کے چتر پر پرش پانچ جلی اور پت کا شردھان جلی دی جس کے سمدھ میں بھاشپا کے پردیش اپاد دیچ و ایمیل سی ڈاکٹر دھرون سنگھ نے بتایا کہ ڈاکٹر شیمہ پرساد مخرجی نے دیش کی ایکتا و اخنطہ کے لیے انیکوں کاری کیے تھے ماتر باون سال کی آئیو میں اپنا بلیدان دیا تھا اس کے علاوہ موڈی سرکار کے نو ورش پورے ہونے پر سرکار کی فلوکتیوں کا امپلیٹ گھر گھر بڑھنے کا ابھیان بھی شروع کیا گیا ہے کیونکہ بھارت ہماری لیے نمبر ایک پر ہے اسی آدرشوں پر بھاشپا چل رہی ہے اس سمدھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے بھاشپا کے چھتری ادھیج و ایمیل سی ڈاکٹر دھرون سنگھ نے کہا بھارتی جنسنگ کے سنستھاپک ادھیج ڈاکٹر سامپساد مخرجی جی کا آج بلیدان دیوست ہے ڈیش جون کو بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش ور میں ان کے بلیدان دیوست کو کارکن کو منا رہی ہے ڈاکٹر سامپساد مخرجی جی کے چیت پر کسپانجلی ارپیٹ کر کے ان کو سردھانجلی ارپیٹ کیا ہے اور یہاں پر ایک گوشتھی بھی ہم سب نے کی ہے ساتھی ساتھ موڈی سرکار کے نوبر پورے ہونے پر سرکار کو کلبنیوں کو لے کر کے گھر گھر میں پولڈر لے کر کے سمپر کرنے کا بھی یہاں پرارم کیا ڈاکٹر سامپساد مخرجی جی نے جن مولیوں اور آدرسوں کو لے کر کے پارٹی کی اصطابنہ کی تھی ان کا محسن تھا کہ نیسانی پھرشت بھارت ہمارے لیے کرمان کے ایک پر ہے اور اسی انہی مولیوں اور آدرسوں کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی آج بھی کام کر رہی ہے ڈاکٹر سامپساد مخرجی جی نے جس پرکار سے جمہو کسمیر میں ایک دیس میں دو بیتھان دو نیسان دو پرخان کے خلاف آندولن کیا تھا اور تیز جو نونی سو ترپن کو سری نگر کی جیل میں ان کا بلیدان ہوا تھا آج میں کہہ سکتا ہوں گرب کے ساتھ بھارتی جنسنگ اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کارکتہ کہہ سکتے ہیں یادی جمہو کسمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے بھارت کا حصہ ہے تو اس کے مول میں ڈاکٹر سامپساد دی مخرجی ہیں ان کے بلیدان دیواز پر ہم سب یہ پیڑا لے سکتے ہیں کہ مولیوں کے آدھار پر آجنیت اور وہ سر آجنیت میں دیس کرمان کے ایک پر ہو یہی ہم سب ان سے سیکھ لے سکتے ہیں میں آج ان کے بلیدان دیواز پر ان کو سردانجلے رکھتا ہوں ست ست نمن کرتا ہوں موسیقی